السلام علیکم میں ہوں گناہ مرتضہ مسائل ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل آئے دن پیش آتے رہتے ہیں اب کچھ مسائل جو ہے وہ آرزیت ہوتے ہیں اور کچھ مسائل جو ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اگر ان مسائل کو ہم حل نہ کریں تو ہمارے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب ان مسائل کو کیسے حل کریں اور پھر ان کو حل کریں یا ان مسائل کو سائیڈ بے کر کے ہمیں کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں آئیں اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں پہلی پوائنٹ مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو پین اور پیج لیں اور لکھنا سٹارٹ کر دیں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیں اچھا اس میں کیا ہوگا جب آپ لکھنا شروع کریں گے اپنے مسائل کو تو کیا ہوگا کہ کچھ مسائل آپ کو ایسے لگیں گے کہ وہ تو مسئلے ہیں ہی نہیں وہ سمجھ لو کہ آپ کا کوئی 30% 20 سے 30% آپ کے مسائل وہاں پر ہی حل ہو جائیں گے اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے مسائل لکھ لیے ہیں اب ان کو کیا کریں جو بھی ایک بڑا مسئلہ کوئی ہے اب ان کے سامنے لکھیں کہ ہم اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں اور کیسے میں ان کو حل کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے تو پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جتنے مسائل ہیں ان کو لکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک گلتی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسروں سے مشورے لیتے ہیں دیکھیں میرے مسائل ہیں جو میرے ساتھ مسئلے ہیں اس کا مجھے پتہ ہے مجھے ہر انگل سے پتہ ہے کہ اگر میں اس مسئلے کو ایسے حل کروں گا تو میرے ساتھ یہ ایشو آئے گا اگر اس کو اس طرح حل کروں گا تو یہ چیز اس کے اندر آ جائے گی تو ہم کیا کریں کہ پہلے کوشش کریں کہ ہم خود ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹیز جو میری ہیں وہ مجھے پتہ ہے اگر میں کسی اور سے مشورہ لیتا ہوں اپنے مسئلوں کے لیے تو کیا ہوگا وہ مجھے اپنے جو اس کی سمجھ ہوگی یا اپنی گراؤنڈ ریالیٹیز جو میری اس کو نہیں پتہ شاید اس کو دیکھ اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ ہمیں مشورے نہ دے اور تیسری بات جو ہے وہ مین بات ہے کہ ہم اپنے مسئلوں کے لیے اللہ تعالی سے رجوع کریں اگر ہم اللہ تعالی سے رجوع کریں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالی ہمیں مدد کرے گا اور وہ مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دعا ہے دعا استخارہ دعا استخارہ ہم خود کریں اس کو یاد کریں یا اس کو دیکھ کے پڑھیں اس کا پورا ایک طریقہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو طریقہ ثابت ہے اس کے مطابق ہم دعا استخارہ کریں تو اللہ تعالی ہمیں جو ہمارے مسئلے ہیں جو ہم آگے فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ان پہ ہم عمل کریں گے تو اپنے مسئلے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیارہ کیے گا اللہ پیس